بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کی دعا قبول ہوتی تھی ایک دن حجاج بن یوسف نے ان بزرگ کی خدمت میں تفاست کی تا آپ میرے حق میں دعا فرمائی حجاج بن یوسف کی یہ بات سنکر بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ کھائی اور فرمایا اے اللہ اس شخص کو موت دے دے حجاج بن یوسف یہ دعا سنکر بہت حیران ہوا اور شکایت کے لہجہ میں بولی آپ نے میرے حق میں یہ کیسی دعا مانی حضور کی نے فرمائی تیرے اور مسلمانوں کے لیے یہی دعا سب سے اچھی وہ اس لیے کہ جلد موت آ جائے گی تو تیرے نامہ اعمال مزید شانہ ہوگا اور عام مسلمانوں کے لیے یوں کہ تُو مر جائے گا تو انہیں ظلم و ستم سمجات مل جائے گا جو زبردست کمزوروں کو ستاتا ہے کیا یہ اچھا نہیں کہ تو اس سے ظلم سے باز آ جائے جو تیرے پاس شان و شوقت ہے اس پر فخر نہ کر یہ ترے کسی کام کی نہیں اگر تُو ناشکروں کی طرح جینا چاہتا ہے ظلم و ستم کا بازار گرم رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایسے جینے سے موت بہتر ہے ایسے قائط میں شیل صادی نے مردانِ خدا کا پاکیزہ کردار پیش کر تکوار نیکی کا یہ تصور کے انسان گوشہ آفیت میں بیٹھتے ہیں بلکل غلط ہے ایک سچے مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے وہ اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے چابر مسلمان کے سامنے کلمائے پاک کریں